وزوائے غطفان ہے غطفان خبیلے کا نام ہے بڑا جنگجو خبیلہ تھا یہ عرب کے علاقے میں دعوسور ابن حارس اس کا سردار تھا یہ شخص جو ہے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے واسطے بہت بڑی تیاری کر رہا ہے بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو پیارے آقا علیہ السلام چار سو صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے خبیلہ غطفان تو یہ حضور کی حیبت سے بھاگیا جنگ کی نوبت نہیں آئی حضور علیہ السلام واپس تشریف لانے تھے مدینہ کو بارش ہوگی زوردار تو پیارے آقا علیہ السلام کے کپڑے بھیگ گئے تھے تو حضور اپنے لباس مبارک کو سکانے کے لئے درخت پر لگا کے ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہو گئے تو یہ دوسر کے بارے میں آیا ہے کہ وہ چھپ کے ایک پہاڑ کے اوپر سے دیکھ رہا تھا حضور صحابہ سے وہ اپنے کاموں میں مصروف تھے دور دور تھے تو انہیں آئیستہ سے اتر کے پہاڑ پہ سے حضور علیہ السلام آرام فرمانے تھے اچانک آیا اور جو ہے تلوار نکال کے سرکار پاک صلی اللہ علیہ السلام کے اوپر رکھ کے بلا کے محمد صلی اللہ علیہ السلام اب تمہارے صحابہ ساتھیاں دور ہے خریب کوئی آئی نہیں سکتا اب بتاؤ تم کو کون بچائیں گا خلقہ نہیں لگا ہے محمد اب تم کو کون بچائیں گا تو یہ سن کے پیارے آقا فرمائے اللہ جیسے ہی میرے سرکار یہ فرمائے ایسی اس لفظ اللہ کی حیبت اس پہ تاری ہوئی اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور سرکار اس کو اٹھا لی اٹھا کے فرمائے اب بتا تجھے کون بچائیں گا تو کہیں لگا مجھے کوئی نہیں بچا سکتا تو حضور فرمائے جا یہاں سے معاف کر دی اس کو چلے گا بعض لوگ بولے مسلمان ہوا بعض بولے نہیں ہوا مگر حضور کی شان افود اور گزر ایسی تھی کہ ایسے جانے دشمن کو کہ موقع ملتا تو حضور کو نقصان پہنچا سکتا تھا لیکن ویسے کو بھی حضور معاف فرمائے تو اس جنگ میں یعنی اس غزبے میں کوئی لڑائی وغیرہ کی نوبت نہیں آئی لیکن یہ واقعہ اس کے زیمن میں ہے